بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں میں ایک انتہائی افسوس ناقسم کی بات کو ڈسکس کرنے والا ہوں علامہ خادم حسین درزوی کے حوالے سے ہے اس معاملے کو میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں اب تک تمام تر ہونے والے جو جو بھی اس میں اپڈیٹ آئی ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی میں یوٹیوب دیکھ رہا تھا میرے سامنے یہ سکرین شوٹ آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ ویڈیو میرے سامنے سے گدری دیکھا ہوا ہے علامہ خادم کو جان بوجھ کر مارا گیا ہے بڑا انکشاف سامنے آ گیا اور نیچے کیپشنز دی گئی ہے علامہ صاحب کو مارا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی سادش ہوئی ہے آپ نوٹ کر لو یہ بات مفتی صاحب نے بہت بڑا انکشاف کر دیا چینل کا نام ہے اے ایچ آر اسلامک ٹی وی چینل کا سکرین شوٹ بھی اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر آپ لوگ انتاظہ لگا لیں کہ ہم لوگوں نے ویوز لینے کے لیے ایک شخص کو جو کہ انتقال فرما چکے ہیں اس کو استعمال کیا اس کی تصویروں کے استعمال کیا کچھ تیوریز کچھ ٹویٹس کی بنیاد پر کچھ جھوٹ کی بنیاد پر ہم لوگوں نے یہ سلوریا بنا دی میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں آپ لوگ جا کر ضرور دیکھیں ویڈیو اس ویڈیو کے اندر اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی اور اب تک یہ تقریباً پانچ چھ گھنٹے کی پیاری بات بتا رہا ہوں دو سو بانوے کے یعنی کہ دو لاکھ بانوے ہزار لوگ اس ویڈیو کو کھول کر دیکھ چکے ہیں کیونکہ یہ دو سو بانوے ہزار دو سو دو لاکھ بانوے ہزار لوگ جو کہ اب تین لاکھ ہو چکے ہوں گے ان لوگوں میں سے اگر تین ہزار بندہ بھی اس چیز پر یقین کر لیتا ہے کہ واقعی علامہ خادم حسین رزوی کا قتل کیا گیا ہے اور وہ شخص جو بتا رہا ہے اور اس نے کسی کی طرف اشارہ کر دیا ہو وہ پولیس ہو وہ ریاست ہو وہ حکومت ہو وہ کوئی شخصیت ہو یا کوئی ان کا مخالف ہو سیاسی حریف ہو یا کوئی اور مکتبہ فکر کا بندہ ہو اس طرف اس نے اشارہ کر دیا ہو اور وہ تین ہزار بندہ جو اس ویڈیو پر آنکھیں بند کر کے یقین کرے گا اور خدا نہ خاصتہ وہ جذبات میں آ کر ظاہر ہے وہ علامہ خادم حسین رزوی کا مرید ہوگا اور جذبات میں آ کر اس قسم کا کوئی قدم اٹھا لے تو اس سے دیکھیں کتنا بڑی افرہ تفریح مچے گی کتنا انتشار پھیلے گا ایک نئی کہانی ایک نئی سٹوری بن جائے گی پھر اس کے بعد ایک نیا پروپیگنڈا بنے گا پھر اس پر آپ لوگ نئی ویڈیو بنائیں گے اور ایک نیا اس طرح کا کارنامہ سر انجام دے دیں گے ٹھیک ہے پاکستان کا میڈیا سب کو پتا ہے کرپ میڈیا ہے جھوٹا میڈیا ہے منافق میڈیا ہے سب لوگ اس چیز کو اب مان چکے ہیں لیکن سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا جو کہ اب بڑا سر پکڑ رہا ہے آپ لوگ یقین کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر بہت بڑے انکرز جو ہے آ چکے ہیں بہت بڑے بڑے نام آ چکے ہیں اب یہ ایک مکمل یوٹیوب جو ہے ایک انڈرسٹری بن چکی ہے آپ لوگ اس کو ادھر آکے گند بنا رہے ہیں ایسی کہانیاں بنا رہے ہیں لوگوں کو بچاروں کو ان کا دماغ خراب کر رہے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ علامہ خادم حسین رزوی کی موت کیسے ہوئی ان کی بیٹے نے کیا کہا وہ میں آپ کو سنواؤں گا بھی اسی ویڈیو میں میں آپ کو سنوانے والا ہوں تو ان کا بیان دیکھا جائے پھر آپ لوگوں کی کہانیاں دیکھی جائے دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب اس کے پیچھے فوج کی سادش ہے جن کو کچھ نہیں ملا انہوں نے سارا معاملہ فوج پر ڈال دیا کیوں ڈالا کیونکہ علامہ خادم حسین رزوی نے کہا تھا کہ میں جمعے کے خطبے میں ایک بات کرنے والا ان کی جمرات کو انتقال ہوا تو کل جمعہ تھا پرسو جمعہ تھا تو جمعے کو وہ خطبے میں ایک بات کرنے والے تھے کہ میں یہ فیضاباد دھرنے میں کس نے بھیجا اور وہ بات نواز شریف سے متعلق تھی سیاستدانوں سے متعلق تھی اس سارا برڈن جو ہے فوج پر ڈالا گیا فوج کی نفرت کے اندر بخص کے اندر کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے دائر سے بات ہے وہی جماعتیں جو آج کل فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں انہوں نے کہا یہ بہانہ ان کو مل گیا اس کو استعمال کیا گیا خیر یہ جو پروپیگنڈا تھا یہ دنڈورا تھا یہ زیادہ چل نہیں سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رزوی کے بیٹے حافظ سعاد خادم رزوی انہوں نے جنادے سے کچھ دیر پہلے ایک تقریر کی اور اپنی تقریر کے آغاز میں انہوں نے کلیر کر دیا کہ علامہ خادم حسین رزوی کی موت کیوں ہوئی ایک مرتبہ آپ لوگ حافظ سعاد خرزوی جو کہ علامہ خادم حسین رزوی کے صاحب زادے ہیں اور اب تحریک لبائک پاکستان کے سربراہ بن چکے ہیں امیر بن چکے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ ذرا غور سے سنیے علامہ خادم حسین رزوی اس دنیا سے پردہ فرما گئے اِنَّا عَلِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِونَ اس دنیا سے جانے کا سبب ان کا وہ فراز کے ملونوں نے جو خاکے بنائے اس خاکوں کا غم تھا کہ کوئی ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسے پہن گیا اس نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے خلاف بات کر دی اور وہ بھی ریاستی سطح پر کیسے بات ہو گئی اس میں واضح وہ بتا رہے ہیں کہ علامہ خادم حسین رزوی کو صدمہ تھا دکھ تھا اس بات کا کہ فرانس کے اندر جو گستخانہ خاکے شائع ہوئے ہیں وہ دکھ وہ درد کے اندر وہ اس طرح پریشان ہوئے اور پریشانی کے باعث ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کے بعد وہ انتقال کر گئے تو یہ کل کہانی تھی لیکن ہم نے نہ ان کے خاندان کا بیان سنا نہ ان کے قریبی حلقوں کا بیان سنا نہ ہم نے ڈاکٹرز نے جو سرٹیفیکٹ جاری کیے وہ دیکھے جو دل میں جس کے آیا اس نے وہ کہانی گھڑ دی ایک یوٹیوبر کو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ایک خبر آئی کہ علامہ خادم حسین رزوی کی سانسے بحال ہو گئی ایک اڑتی بھی خبر تھی حالانکہ اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس بندے نے ویڈیو بنائی دو سے تین منٹ کی شاید ملین میں اس کو ویوز ملے اور اس کے بعد پورے ملک کے اندر ایک اور جو تیری کے لبائی کا کارکن جہا جہا بھی تھا وہ واپس اپنے گھروں کو مڑ رہا تھا کیونکہ وہ آ رہے تھے اپنے شہروں سے نکل چکے تھے دائر ان کو پتہ تھا آگے رش بہت ہوگا تو وہ اپنے عقائد کے ساتھ عقائد کو دیکھنے کے لیے ان کا دیدار کرنے کے لیے ان کی آخری رسومات کو ادا کرنے کے لیے آپ پر پہنچ رہے تھے وہ واپس اپنے راستوں سے مڑنے لگے حالانکہ ایک اڑتیوی ہوا تھی ہوا کیا تھا وہ کہ حافظ سعید محمود جو علامہ خادم حسین عزبی کے صاحب زادے ہیں جب ان علامہ خادم کی وفات ہوئی ڈاکٹرز نے ان کو ڈیکریر کیا کہ یہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کے حرکت قلب اور سانسے دونوں بند ہو چکی ہے تو آپ ان کو اب لے کر جا سکتے ہیں تو جب ان کو ایمبولنس میں ڈالا گیا تو اس وقت علامہ خادم کے جو بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ ان کا ہاتھ حرکت کر رہا ہے جس پر ڈاکٹرز دوبارہ آئے اچھا جب انہوں نے یہ بات کی کسی نہ غیرے آس پاس سن لی ہوگی اس نے آگے بس بات پھیلا دی اور اس کے بعد آگے سے آگے آگے سے آگے اور پھر یوٹیوبرز کے پاس یہ ڈیٹا پہنچ گیا اور انہوں نے کوئی بھی کچھ بھی کہہ کر ویڈیو بنا رہی کیونکہ ویوز چاہیئے تھے معاملہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کے لیے بس یہ ایک سٹوری تھی خیر ڈاکٹرز دوبارہ آتے ہیں دوبارہ ری چیک کرتے ہیں اور ری چیک کرنے کے بعد ری کنفرم کرتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے وہ وفات پا چکے ہیں ان کی جو دل ہے وہ بھی بند ہے اور ان کی سانسے بھی نہیں چل رہی جس کے بعد ان کے جستخاقی کو وہاں سے لے جا کر ان کے گھر لے کے جایا جاتا ہے ایک بڑی شخصیت تھی آپ ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جس مقصد کے لیے یہ تحریک بنی اس مقصد سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے اس طریقے سے آپ اختلاف ضرور کر سکتے ہیں اگر یہ بندہ اچھا نہ ہوتا برا ہوتا تو آپ لوگ اندازہ لگا لے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر شاید یہ پچھلے دو سو تین سو سالوں میں اتنا کوئی بڑا جنازہ میرے خیال سے نہ ہوا میں نے جنازے میں کتنے لوگ تھے وہاں پر میں نے کیا کچھ دیکھا کتنے گھنٹے میں یہ سفر تیہ ہوا کتنا وقت لگا سب کچھ اس حوالے سے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہے سب کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اور ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے جو ٹاپ پر لنک پڑا ہوگا لنک ون کے نام سے اس میں میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا ہوا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا ہے تو یہ سارے معاملات تھے اور یہ جو افواحے پھیلا رہے ہیں ابھی تک کہ ان کو مارا گیا زہر دیا گیا یا ایسا تھا ان کو ختم کرنا پڑا ایسا کچھ نہیں ہے جو ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے وہی درست ہے وہی حقیقت ہے باقی سب بکواس ہے جھوٹ ہے فضولیات ہے امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد